سو فائنلی ایم ڈی کیر ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے سو سزاب ایم یو اینڈ سندھ کے سٹوننٹس آپ کو ایک بیگسٹ اپرچونٹی اور ایک گولڈن چانس مل رہا ہے اس کو اویل کیسے کرنا ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گی ٹائم ہے بہت لیمیٹیڈ صرف ایک منت اور اس کے اندر آپ تیاری کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا اور سب سے مشکل کام کہ اپنے آپ کو دوبارہ سٹڈی ہیبٹ میں کس طرح سے ڈھالنا ہے یہ سب کچھ اور ایک بیسٹ سکیجول آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو پوری دیکھنی ہے لیٹس بگن دا ویڈیو سو سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو بہت بہت کنگرچولیشن سزاب ایم یو اور سندھ کے سٹوڈنٹ کو کہ پہلے جو آپ کو ڈپریشن تھا جو آپ ڈس ہارٹ ہوئے تھے کہ جو چیز آپ کے لیے خراب تھی اب وہی چیز آپ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی بنتی جا رہی ہے اور یہ چانس ہمیشہ ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹ کو نہیں ملتا بہت کم یہ چانس ملتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہو رہا ہے اور یہ چانس ہے آپ کے پاس اب اس کو اویل کرنا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اس چانس کو ضائع کرتے ہیں یا پھر اس چانس کو اپنے لیے ایک بیسٹ ڈیسیجن بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پر فل چانس ہے ون نائنٹی مارکس والے سٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اپنا مارکس جو ہے امپروف کر کے ون نائنٹی فائیف سے اباب لے جائے اور حتیٰ کہ ون سکسٹی ون سیونٹی اور ون ٹونٹی والوں کے لیے بھی چانس ہے کہ وہ اپنا سکور ون نائنٹی پلس لے جائیں آپ کے پاس جو ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے وہ ہے ایک ماہ اب ایک ماہ سٹوڈنٹ اب اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا کہ ایک ماہ میں ہم تیاری کیسے کریں نہ اس کو آپ نے زیادہ ٹائم سمجھنا ہے اور نہ ہی کم سٹوڈنٹ یہاں پر آپ وہ ٹائم اپنا جو ہے وہ ٹائم کو امیجن کریں کہ جب آپ ایم ڈی کیٹ 2024 دینے والے تھے اور ایم ڈی کیٹ سے ایک دو دن پہلے جو آپ کے اندر جو پوٹینشل تھا کہ آپ ایک دن میں فل فل بکس ریوائز کر رہے تھے اور آپ کے اندر تھا کہ کاش مجھے ایک دو دن یا پھر ایک ہفتہ مل جائے تو میں ام ڈی کیٹ کا ٹوپر بن جاؤں گا سب کے ذہن میں یہ جو ہے بات آ رہی ہوگی نا کہ اس وقت جو آپ کے پاس پوٹینشل تھا کہ آپ ایک دن میں فل فل بک پڑھنے کے قابل ہو گئے تھے سو بس اب بھی آپ کو ایک مہینے کے لیے ہر دن کے لیے وہی پوٹینشل چاہیے آپ نے روزانہ یہی سمجھنا ہے کہ نیکسٹ ڈی ہمارا ام ڈی کیٹ ہے اور وہی پوٹینشل آپ نے ہر دن لے کر چلنا ہے کہ ایک دن میں آپ پوری بک جو ہے یاد کر سکتے ہیں اتنا آپ نے اپنے مائنڈ کو پوٹینشل دے دینا ہے ٹھیک ہے سو آپ جو ہے ام ڈی کیٹ ایک مہینے کے اندر بہت اچھے سے کور کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ بھی جن کے کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی جن کا کچھ سلیبس رہ گیا تھا یا جن کے رویئینز رہ گئی تھی ان کے پاس بھی فل چانس ہے اور وہ جن کے رویئین فل ہو گئی تھی تو ان کے پاس بھی فل چانس ہے اب آپ نے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں سب سے پہلے سٹوڈنٹ آپ کا جو ام ڈی کیٹ ہے وہ ٹونٹی فورتھ نیویمبر کو پوسیبل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہاں تک سکیجول لے کے چڑنا ہے اور تقریباً آپ کے پاس اگر آپ آج سے پروپریشن سٹارٹ کر دیں تو آپ کے پاس تقریباً راؤنڈ آباؤٹ ایک مہینہ یا پھر پچیس دن ہے تو آپ نے اپنی تیاری کے لیے سب سے پہلے جو نہ بیس دن الگ کر لینے ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹ اب بیس دن میں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سب کچھ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم لیمیٹیڈ ہے اب ہمیں سمارٹ وے میں ہارڈ ورک کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنا پہلا ایک ہفتہ وہ سٹوڈنٹ جن کے کونسپٹ سے صحیح تھے اب یہاں پر یہ تو نہیں آپ کو کہا جا سکتا کہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا کیونکہ یہ ہر انسان کا ہیومن بینگ کی یہ سائیکالوجی ہے یہ فیکٹ ہے کہ انسان جیسے جیسے پڑھتے ہیں تو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے پڑھا ہوئے نا اس میں سے کافی چیزیں آپ کو بھول گئی ہوں گی ہاں زیرو لیول پر آپ کی پرپریشن نہیں ہوگی ہوگی لیکن کچھ چیزیں کچھ کونسپٹس آپ کے ویک ہو گئے ہوں گے اس لیے پہلا ایک ہفتہ یا میکسیمم دس دن اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا آپ نے اپنے کونسپٹس پر دھیان دینا ہے نوٹس آپ نے اب نہیں بنانے جو نوٹس آپ نے پہلے بنا لیے تھے اگر ہینڈ ریٹر نوٹس نہیں بھی بنائیں تو جو آپ نے ہائی لائٹنگ کی تھی بکس پر یا سٹیکی نوٹس بنائے تھے جو بھی جس سے بھی آپ اپنی پروپریشن کر رہے تھے آپ نے وہی چیز یوز کرنی ہے اب یہاں پر سوال آتا ہے لیکچرز لیں یا پھر نہ لیں سو دیکھیں سٹوڈنٹ جو پہلا ایک ہفتہ ہے یا پہلے دس دن ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بائیو فیزکس کیمسٹری انگلیش اس کو جو ہے نا آپ نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اگر چھوٹے چپٹر ہے تو دو چپٹر اگر کوئی مشکل چپٹر ہے تو ایک چپٹر اس کا آپ ون شوٹ لیکچر لیں صرف ون شوٹ جو کہ ایک گھنٹے کا ہو اس سے زیادہ گناہ ہو جس میں وہ آپ کو سارا ریوائز کروا رہے ہو تو اس طرح آپ کی ریویین ہو جائے گی تو اس سے جو کونسپٹ آپ کے ویک ہوئے ہوں گے وہ بھی آپ کو آ جائیں گے ایک یہ میتھڈ ہو سکتا ہے یا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے نوٹس وغیرہ بنایا تھے ان کو پڑھیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ کون سے آپ کے جو کونسپٹس ویک ہو چکے ہیں تو پھر ان کونسپٹس پر آپ لیکچر لے لیں یا پھر اپنے ٹیچر سے ڈاؤن سلیوشن کروا لیں ٹھیک ہے یہ دو میتھڈ ہے میرے خیال سے لیکچر زیادہ بیسٹ رہے گا اگر آپ ایک ہفتے کے اندر لیکچرز اٹینٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کے پورے پورے چپٹر ریوائز ہوتے رہیں گے اس کے بعد اور سٹوڈنٹ یہاں پر میں آپ کو ایک بیسٹ مشورہ دوں گی کہ سب سے پہلے جو آپ کا 2024 کا پیپر ہوا ہے اس کو آپ نے ایک بار دوبارہ سولف کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر صرف نہ سمارٹ ورک سے کام چلے گا اور نہ ہی صرف ہارڈ ورک سے کام چلے گا دونوں کو ملا کر چلیں گے تو آپ سکسیس کے قریب پہنچیں گے اس لئے پہلے اپنا پیپر سولف کریں بے شک وہ لیک ہو آؤٹ آف سلیوشن تھا جو بھی تھا آپ نے اس کو سولف کرنا ہے اور اس کو انیلائز کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے کون سے مطلب سب سے پہلے دیکھیں کون سا سبجکٹ ویک ہے فیزکس میں زیادہ مارکس کٹے ہیں بائیو میں کٹے ہیں پھر دیکھیں کون سا سبجکٹ کے کون سے چپٹرز ویک ہیں اور کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ ویک ہیں ان کو پہلے کور کرنا ہے یہ جو پہلے ایک ہفتہ ہے اس کے اندر آپ نے ان ٹاپکس ان چپٹرز کو کور کرنا ہے جو کہ آپ کے ویک تھے یہ نہ ہو کہ آپ جو آپ کو پہلے ہی آتا ہے اس کو آپ پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا پہلے وہ ٹاپک کریں جو کہ آپ کے ویک تھے تاکہ وہ آپ کے سٹرونگ ہو جائیں وہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو پھر جو آپ کو پہلے ساتھ ہے اس کو صرف آپ نے ایک بار ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو چیزیں تھیں ساری آپ کی ریکال ہوتی جائیں سو یہ اس لیے بیسٹ ہے کہ پہلے اپنا جو امڈی کائٹ کا پیپر تھا اس کو لازمی سولف کریں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ ایک ہفتہ ہو گیا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اپنے آپ اپنا çپٹرز کرنا ہے جو کہ آپ نے اپنا چیزیں دیکھ لیا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگیا کون سے چیزیں جو ان میں سے زیادہ question آ رہے ہیں یا کون سے chapter آپ کے لئے week تھے ان پر دوبارہ سے انہیں revise کریں اور ساتھ ایک دن ایک جو ہے اپنا heart chapter heart والے chapter رکھیں اور ساتھ ایک easy chapter رکھ لیں تاکہ آپ کا balance رہے ٹھیک ہے جتنے آپ chapter کر سکتے ہیں دن میں دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں وہ آپ پر depend کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے کریں اور daily ایک FLP practice کریں half book test quarter book test دیں اپنے دوسرے revision کے phase میں ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایک اور آپ نے کام کرنے student جب آپ دوسری بار revision کر رہے ہوں گے نا تو آپ نے paper دیکھو گا اس بار کا بھی paper یہ نہیں ہوگا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں same as it is ویسا ہے گا paper میں mdcad میں ایک دو تین یا پھر اتنے جو ہیں out of syllabus questions آتے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے student تو اب آپ کو ایک time ملا ہے ٹھیک ہے تو اب پہلے آپ نے یہ نہیں کرنا پہلے آپ نے week topic اور pmdc کے syllabus کو full cover کرنا ہے جب cover ہو جائے گا دوسری revision میں آپ دیکھیں کہ کس chapter میں سے یا کس topic میں سے out of syllabus question آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ دیکھ کے ان topics کو بھی ایک ایک بار read out کر لیں تو اس طرح سے کیا ہوگا آپ جو ہے اپنے out of syllabus question کے لیے بھی prepare ہو جائیں گے کیونکہ یہ chance آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ نے completely اپنی جو preparation کر لی سات دن آگے اپنے ایک ہفتہ اور revise کر لیا اب آپ نے تین دن نکالنے جس میں آپ ایک دن bio full revise کریں گے bio full revise کریں گے ساتھ اسی دن اس کا رات کو flp solve کریں گے اور اس کو analyze کریں گے پھر دوسرے دن physics کریں گے اس کا پھر ساتھ flp solve کریں گے رات کو اسی طرح chemistry کریں گے اس کا flp solve کریں گے پھر english کریں گے flp solve کریں گے ٹھیک ہے اب جب آپ نے bio کا کیا یا flp جب solve کریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے bio میں کوئی mistake نہ ہے physics chemistry میں آتی ہے تو کوئی اتنا issue نہیں کیونکہ next day آپ نے physics کرنی ہے تو جب تک آپ کے physics strong ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے لے کے جلنا ہے یہ سارا کام آپ نے 24 نومبر سے ایک ہفتہ پہلے کر لینا ہے کر کے اب next جو ایک ہفتہ ہوگا اس کے اندر آپ نے صرف reviewیاں کرنی ہے آپ نے اپنی طرف سے 100% جو ہے نا md cat کے لیے تیاری 24 نومبر سے ایک ہفتہ پہلے کر لینا ہے next جو ایک ہفتہ ہوگا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے یوں ہی کرنا اگر آپ نے 7 days نکالنا ہے آپ کیا کریں گے bio physics chemistry english ان کو ایک ایک دن دیں گے اس طرح سے چار دن دیں گے اور چار ایفلٹی سورف کریں گے next آپ کے پاس تین دن بچ جائیں گے دو دن آپ نکالیں گے اس کے اندر جو آپ کو پہلے مشکل لگتے تھے bio physics chemistry english جو بھی آپ کی حساب سے بنے اس کو کرنا ہے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف جو آپ کی mistakes ہیں جو آپ نے short listing کی ہے جو آپ کے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ higher topics ہیں ان میں سے زیادہ mcqs آتے ہیں اور جن میں آپ کی mistakes ایک زیادہ ہونے کے chances آپ نے صرف وہ prepare کرنے ہیں ٹھیک ہوگی student اور next جو سب سے end والا دن ہوگا اس کے اندر صرف آپ نے کچھ formula sheets کچھ mind maps وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ نے revise کر لینی ہے ٹھیک ہے student اور next day آپ کا winning day ہوگا جس دن آپ md cat دینے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ جو success ہی حاصل کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ schedule تو آپ کو پورا سمجھ میں آگیا آپ نے کس کس طرح سے پڑھنا ہے لیکن اب اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں کیسے کس طرح consistent رہ کر جو ہے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے پڑھیں سو student اس کے لیے آپ صرف خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں motivate کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ماہ ہے اگر آپ اس ایک ماہ میں آپ دن رات جو ہے محنت کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ اگلا پورا سال ریپیٹ کریں اور پھر آپ کو پورا سال دن رات محنت کرنی پڑے گی یا پھر آپ اپنا فیلڈ چینج کر کے اپنے ڈریم پر compromise کر لیں سو student یہ ایک ماہ ہے اپنے ڈریم کے لیے fight کریں اور صرف اس ایک ماہ اتنی محنت کر لیں کہ جتنی آپ نے پوری زندگی محنت نہیں کی ہوگی اور یہ ٹائم آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اگر آپ اپنے جو ڈریم کالیج ہے اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں سو best of luck student میری دوائیں آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ students